بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازو کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میر آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی افغانستان کی سرزمین سے ٹھنڈی ہواوں کے چھونکے پاکستان آنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے مشترکہ دشمنوں کے لیے افغانستان کی سرزمین تنگ پڑنا شروع ہو چکی ہے پاکستان اور طالبان کو لڑانے والے دشمنوں کے پلان اور منصوبے بھی ناکام ہو رہے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات اور دوستی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دشمنوں کے منصوبے فلوپ ہو رہے ہیں اور وہاں پر موجود دہشتگردوں کی باقیات بھی ختم ہو رہی ہیں امریکہ نے افغانستان کے اندر اور اسی طرح سے بھارت نے افغانستان کے اندر پچھلے بیس سال پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جو زہر بویا اور اسی طرح سے جو دہشتگردوں کی تنظیمیں بنائیں ان کا خاتمہ شروع ہو چکے ہیں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف نے افغانستان کابل کا دورہ کیا جہاں پر طالبان کے سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ملہ عبدالسلام ہنفی جو طالبان کے نائب وزیر آسم ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور اسی طرح سے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سے ملہ شہاب الدین دلاور جو پاکستان کے اندر ایک مدرسے میں مولم بھی رہ چکے ہیں جو اس وقت افغانستان کے وزارت پیٹولیم اور مادریات کے وزیر بھی ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور دیگر افیشل سے ملاقات ہوئی تو یہ دورہ انتہائی مفید اور کارکر ثابت ہوئے ہیں اور اب افغانستان کے اندر جو پاکستان کے مطلوب دشمن ہیں ان کا خاتمہ شروع ہو چکے ہیں نازم کام اسی حوالے سے تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والے جو مطلوب خطرناک پارٹی دیشتگرد تھے وہ افغانستان کے اندر چن چن کر مارے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے افغانستان کی سرزمین ان کے لیے اب تنگ پڑنا شروع ہو چکی ہے پاکستان کی فورسز اور گمنام ہیروز کی شاندار گوریلا کاروائیاں جاری ہیں ان گوریلا کاروائیوں کے اندر نہ صرف افغانستان کے اندر دیشتگردوں کا خاتمہ ہو رہا ہے بلکہ پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پر سرحدی ایریاز میں بھی دیشتگردوں کو ختم کیا جا رہا ہے نازم کام اسی حوالے سے تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز اور دیشتگرد وہ افغانستان کے اندر اب حلاک ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک بڑا نقصان ٹی ٹی پی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے نازم کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ رفیولہ نام کا ٹی ٹی پی کا ایک بڑا کمانڈر تھا جس نے اپنے مختلف نام بھی کوڈ ور کے اندر رکھے ہوئے تھے اس کا نام وہاب بھی تھا ڈاکٹر بھی تھا احمد عبداللہ وغیرہ یہ سارے نام تھے نازم کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ دہشتگرد رفیولہ افغان خفیہ انٹریجنس ایجنسی انڈی ایسے کل ادم دائش اور بلوچ دہشتگرد تنظیموں کی معاونت کر رہا تھا اور خود دوہزار گیارہ سے بہت سی دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث تھا خودکش بمباروں کی معاونت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اسی کا کام تھا اور اس دہشتگرد نے کوئٹا کے اندر ہے سیول ہسپتال کے اندر خودکش بمباروں کو بھیج کر تھماکے کروائے تھے جس سے کئی نہتے لوگ مارے گئے تھے یہ جو کل ادم ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا رفیولہ یہ افغانستان کے اندر مارا گیا ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں محمد خراسانی جسے خالد بلتی کہا جاتا ہے وہ بھی افغانستان ہی کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں اور ٹی ٹی پی کے دیگر کمانڈرز بھی افغانستان کے اندر مارے جا چکے ہیں تو یوں ناظری کام افغانستان کی سرزمین کے اندر جہاں کہیں ٹی ٹی پی اور پاکستان کے مطلوب دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ایک کے بعد ایک کر کے کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ناظری کام جو دائش ہے اور اسی طرح سے جو بلوچستان کی شدد پسند الہدگی پسند تنظیمیں تھیں ان کے اندر بھٹی ہونے والے جو لوگ ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر مارے جا رہی ہیں یعنی افغانستان کی سرزمین پہلے ان دہشتگردوں کے لیے جنت ہوا کرتی تھی جہاں سے ان کو پیسے ملتے تھے ہتیار ملتے تھے اور ٹارگٹ ملتے تھے لیکن اب ان کے لیے افغانستان کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے گدشتہ دو مہینوں کے دوران پاکستان کی فورسز کی اور پاکستان کے انٹرنجس اداروں کی معلومات کی بنیاد پر افغانستان کے اندر نہ صرف ٹی ٹی پی کے بڑے کمانڈرز مارے گئے ہیں بلکہ بی ایل اے بی ایف جو بلوچستان کی شیدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے کمانڈرز اور دہشتگرد بھی مارے گئے ہیں تو یوں ناظر کہ افغانستان کے اندر اب دہشتگردوں کا چھپنا اور رہنا مشکل ہو گیا ہے اور افغانستان کے اندر اب بھارت کے جو منصوبے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور بھارت کے بھیجے ہوئے تیار کیے ہوئے جو دہشتگرد ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے افغان طالبان نے پاکستان کو ایک ہی اندھیانی کرائی ہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگی آپ مطمئن رہیں آپ بے فکر رہیں ہم آپ کے دشمنوں کا خود ہی خاتمہ کر دیں گے پاکستان نے افغان طالبان کو لسٹیں فراہم کر رکھی ہیں کہ یہ یہ لوگ آپ کی سرزمین کے اندر ہو سکتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے یہ پاکستان اور طالبان کے بھی دشمن ہیں اور یہ افغانستان کے عوام کے بھی دشمن ہیں چنانچہ افغانستان کے اندر اب بھارت کے دہشتگردوں کا خاتمہ ہو رہا ہے ایک طرف سے افغانستان کے اندر یہ خاتمہ ہے تو دوسری طرف سے پاکستان کی فورسز اپنے ملک کے اندر سرحدی علاقوں میں بھی آپریشن کر رہی ہیں آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نورت وزیرستان کے اندر پاکستان فورسز کی انٹرنجس بیس کاروائی ہوئی ہے جس کے اندر پانچ خطرنات دہشتگرد مارے گئے ہیں اور کئی زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں پاکستان کی فورسز قربانیاں دے کر سرحدوں کو محفوظ کر رہی ہیں اور اسی طرح سے ناظرین کا بلوچستان کے اندر بھی کاروائیاں جاری ہیں وہاں پر بھی دہشتگرد گرفتار اور ہلاک ہو رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا نے افواج پاکستان کے کمانڈرز کو ہدایات کر رکھی ہیں کہ دہشتگردوں کے ساتھ کوئی کمپرومائیس یہ سمجھوتا نہیں ہوگا جہاں کہیں دہشتگرد میں نے ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کے خلاف آپریشن کو وسیع اور تیز کیا جائے آپ جانتے ہیں کیج کے اندر پاکستان کے دس نحت مسلمان جو فوجی تھے ان کو شہید کیا گیا تھا اس کا بدلہ پاکستان لے رہا ہے اور ایران سے بھی بات چیز جاری ہے اور ایران کے اندر سے بھی جو وہاں کی حکومت ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو مطلوب دہشتگردوں کو ختم کیا جائے گا پاکستان نے وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر ایران نے اپنی سرزمین سے دہشتگردوں کا خود خاتمہ نہ کیا تو پاکستان کی فوج ایران کے اندر جائے گی اور وہاں جا کر کاروائی کرے گی پھر ایران کو تکلیف نہ ہو تو اس لیے ناسوی کام آپ بے پاکستان کی فورسز پاکستان کے گمنام ہیروز افواج پاکستان سلامتی کے ادارے اور حکومت پاکستان مل کر مشترکہ کاروائیاں کر رہی ہیں اور دشمنوں کا خاتمہ کر رہی ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک تباکن بات ہے کہ بھارت جو اربوں ڈالر دہشتگردوں کو دیتا رہا تنظیموں کو دیتا رہا نیٹ فرک بناتا رہا کلبوشن یادیو جیسے دہشتگردوں کھڑا کرتا رہا ان کا خاتمہ اب ہو رہا ہے اور افغانستان انشاءاللہ پاکستان کے لیے اب پرامن ہو رہا ہے دوسری طرح سنازوی کام افغانستان اور پاکستان کے تعلقات وسیح ہو رہے ہیں ایک تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ جو ترکمانستان اور پاکستان اور اسی طرح سنازوی کام افغانستان کے لیے بہت مفید اور اہم ہے اس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ چھے ارب ڈالر کا ریوینیو جنریٹ ہوگا افغانستان کی حکومت کو سنانہ بنیادوں پر اس لیے ہنگامی طور پر اس منصوبے کو پورا کے جا رہا ہے تاکہ افغانستان کی تورائی کی ضرورت پوری ہو اور اسی طرح سے پاکستان کی تورائی کی ضرورت پوری ہو ساسا نازوی کام پاکستان کا جو وفد کابل گیا تھا انہوں نے ایک اندھیانی کرائی ہے کہ افغان تاجر اور افغان طلبہ اور افغانستان کے مریض پاکستان کے اندر باستانی آ جا سکتے ہیں ان کو علاج مالجکی سہولیات بھی دی جائیں گی دوسری طرف سے بھارتی میریا پر یہ خبریں چلتی رہیں کہ پاکستان کے نیشنل سکیوٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محید یوسف کا دورہ افغانستان ناکام رہا ہے اور کوئی خاص معاہدے نہیں ہوئے ہیں حالانکہ نازوی کام یہ جھوٹ اور منکھڑت بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا اعلامیہ میں لکھا جانا بتایا جانا ضروری نہیں ہوتے ہیں اور ڈپلومیٹک کے جو لینگویج ہے زبان ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے سفارت کاری کے اصول ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کو اور افغانستان دونوں کو اچھی طرح سے ادراک ہے کہ کیسے ہم نے اپنے مشترکہ دشمنوں سے نمٹنا ہے اور مشترکہ چیننجز کو مسائل کو کیسے حل کرنا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے دمائے بارڈر ہے اس کے حل پر اس میں جو ایشوز ہیں ان کے ریزولف پر اتفاق ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مشترکہ دشمن ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں چاہے وہ بیل اے بیل ایف کے لوگ ہوں چاہے وہ دائش کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں ان کے خاتمے پر بھی اتفاق ہو چکے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارتی منصوبیں ہیں سی پیک اور دیگر جو ترقیاتی پروچیکٹ ہیں ان میں شمولیت پر بھی اتفاق ہو چکے ہیں لہٰذا بھارت یا ان کے حامی جو انٹرنیٹ پر میڈیا پر خبریں پھلا رہے ہیں کہ دورہ ناکام رہا ہیں وہ محض چھوٹا اور پروپیگنڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان افغانستان کے دعاون کر رہا ہے افغان طالبان پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان افغان طالبان پر یقین رکھتے ہیں دونوں کی دوستی تعلقات بڑھ رہے ہیں اور دونوں ایک دوستے کے لیے مضبوطی کا رول پلے کر رہے ہیں اور دونوں کے ایک دوستے کے ساتھ تعاون سے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ فٹس اپ پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا ٹیوٹر اکاؤن غلام نبی مدی فالو کر لیں اور ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی بھی فالو کر لیں وہاں بھی آپ کو دنیا بھر سے معلوماتی خبریں دیکھنے کو ملیں گی اب تک کے لیے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ